سٹارٹ ویڈ دینی مفلہ دا موسٹ وینیفیشنٹ دا موسٹ مرسیفل اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی ناظرین محترم دنیا میں ایسے ممالک کی تداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے ہوں پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے قیام پاکستان کو بھی دو ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچہ ہی جنگ میں دھکیل دیا ناظرین محترم قصہ کچھ یوں ہے کہ کشمیر میں ان پانسو ساٹھ ہندوستانی ریاستوں کا ایک حصہ تھا جنہیں ازادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا ناظرین قرام کشمیر کی سہرد کیونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے اس لئے کشمیر کا پاکستان سے الہاق فطری بات تھی لیکن کشمیر کے راجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ سازش کر کے کشمیر میں بسنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا ناظرینی گرامی کشمیریوں نے راجہ کا ارادہ بھاپ لیا اور راجہ کے اخلاق بہاوت شروع کر دی پاکستان سے بھی کہیں ہزاروں قبائل اپنے کشمیر بھائیوں کی مدد کو پہنچ گئے کشمیریوں اور قبائلوں کا لشکر سیری نگر پہنچا تو راجہ ہری سنگھ پہلے ہی فرار ہو چکا تھا جہاں اس نے کشمیر کے بھارت ساتھ الہاق پر دستخط کر دیئے ناظرینی محترم اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی تیارے کے ساتھ فوج سیری نگر اتاری اور سیری نگر پر کبسہ کر لیا اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے برطانوی سربرار جنرل گریسی نے قائد عظم کے واضح احکامات کے باوجود بھارت کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا تاہم بعد میں جب بھارت نے کشمیر پر اپنا کبسہ کر لیا تو جنرل گریسی کو فوج پیس جنہے سے کوئی اتراز نہیں رہا لیکن ظاہر سی بات ہے بہت دیر ہو چکی تھی پھر بھی پاک فوج نے گلگت بلتستان اور ازار کشمیر کا کامیاب دفعہ کیا جنگ جاری تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا اقوام متحدہ نے کشمیر کے استنسا کی قراردار منظور کی لیکن قراردار میں ایک نہ انصافی کی گی کہ بھارت کو جارے قرار دینے کی بچائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ کشمیر سے فوج واپس بلالے قائد اعظم نے یہ قراردار غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کرتی تاہم ان کی وفات کے بعد وزیراعظم لیاقت علی خان اس قراردار کی تحت جنگ بندی پر امادہ ہوئے اور یکم جنوری انیسا انچاس کو کشمیر میں جنگ بندی ہوگی ناظرین اکرام ابھی ایک نوازاد ریاست جو بے سرو سمانی کا شکار تھی حالت جنگ میں تھی کہ اس پر ایک اور ساہاں ٹوٹ پڑا ناظرین اکرامی روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سنسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو پریس کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتی ہوں کہ آج ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ